فاطمہ کے پاس کونسی حدیث تھی حضرت ابو برسدی کے پاس حدیث تھی کہ انبیاء کی براست حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن ہے یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے یہ حدیث نمبر حدیث نمبر 3093 اس حدیث کا آخری تکڑا ہے ابو برسدی کا اکلے راوی نہیں ہے ابو برسدی کا اکلے راوی ہے ابو برسدی کا اکلے راوی ہے دلیل چاہیے آپ کو حدیث ہمیں دکھاؤ کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غضب بتا کہ انتظام یہ کس کے ہاتھ میں ہے حدیث ہمیں دکھاؤ ہماروں کا ایمان یقین ہے کہ جب ان کے سامنے حدیث رسول بیان کی گئی ہے تو وہ اس پر ایمان لائے گی جوٹی حدیث پر ایمان نہیں لائے گی جب حدیث بیان کیا ہے تو ان کو غضب آیا ہے یہ حدیث بیان کیا ہے تو ان کو غضب آیا ہے غصا ہے یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں غضب آیا ہے صحیح مسلم میں صحابہ کی پوری جماعت وہاں بیٹی تھی حضرت عمر نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تو وہاں صحابہ کی جماعت نے گواہی دی اہلِ بیت نے گواہی دی ہے کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امبیہ وراتت میں کچھ نہیں چھوڑتے سب ابو برسطیق اکلے راوی نہیں ہیں ابو باکر اکلے راوی ہیں دلیل چاہیے آپ کو آئیشہ خود شہادت دیا آئیشہ کی خود حدیث ہے کہ یہ صرف ابو باکر کی ہے حضرت فاطمہ کے پاس کونسی حدیث تھی حضرت عبو برسطیق کے پاس تو حدیث تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے وورث سلیمان دعوت قرآن کی آیت ہے بھلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ اپنی اولاد کا میراس ان کو اتا کرو کہاں پر زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا حق ضائع نہ کرو بیٹی کو ہاف حصہ ملتا ہے بیٹے کو دو حصہ ملتا ہے بیٹی کے مقابلے میں یعنی بیٹی کو حصہ ملتا ہے بیٹی کے دو حصے کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے دو بیٹے کا دو حصہ ملتا ہے بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے لیکن اگر بیٹا نہیں ہے تو سب بیٹی کو ملتا ہے بیٹے کو دو بیٹیوں والا حصہ ملتا ہے دو بیٹیوں والا حصہ ایک بیٹے کو ملتا ہے یہ ہے ترجمہ صحیح تو بیٹی کو ملتا ہے بیٹی کو ملتا ہے پرآن نے کہہ رہا کہ بیٹی کو ملتا ہے بیٹی کو ملتا ہے اگر بیٹا نہیں ہے تو سب پورا مال بیٹی کو ملے گا بیٹا ہے پرغمبر کا تو بیٹا ہے نہیں اس میں آگے کیا ہے اس آیت میں آگے کیا ہے وَلَا هُنَّرْ رُبُع مِمَّا تَرَقْتُم آگے نہیں ہے کہ جب تم تمہاری جو وسیعت تم چھوڑ جاؤ تو اس میں تمہاری بیویوں کا حصہ ہے اگر اولاد ہوتا ہے وَلَا هُنَّرْ رُبُع مِمَّا تَرَقْتُم وہ بیٹی وہ ازواج کے لیے اگر کوئی شخص مرتا ہے عزیزو اس کی بیٹی اگر ایک مرد مرتا ہے اس کی بیوی ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع ملتا ہے ربع ایک چوتہ ملتا ہے وہ بیٹیوں کے مطالق نہیں ہے لیکن اگر ایک شخص مرتا ہے اس کا اولاد بھی ہے اس کی بیوی بھی ہے چاہید دو بیوی ہے تین بیوی ہے چار بیوی ہے اس بیویوں کو ثمن ملتا ہے ایک آٹوا ملتا ہے اس کا کیا تعلق ہے بیٹی سے وہ بیٹی کے مطالق نہیں ہے ابو بکر کے ہاتھ میں تھا کیوں حضرت علی علیہ السلام کیوں دیکھتے ہیں کہ باغِ فدق کی ذمہ داری حضرت علی کو دے دیتی ہیں حضرت علی کے زمانے میں تو نہیں کے پاس تھی نا ابھی آپ کہہ رہے ہیں بی بی کو غصہ اس بات پہ آیا ہے یہ حدیث نمبر حدیث نمبر 309 اس حدیث کا آخری تکڑا ہے کام زہری کیا فرماتے ہیں چنانچہ ان دونوں جائدات کا انتظام آج تک بزریہ حکومت اسی طرح چلا آتا رہا ہے کب پیدا ہوئے انہوں نے کب بات بیان کی زہری کی بات کب آشیوں پہ ہو جاتے ہیں زہری کی بات کب ہو جاتے ہیں زہری پولے بھارت پڑھونا تب ہی پتا چلے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے ہمارا ہی ہے آپ کے مذہب میں کچھ نہیں ہے آپ کی مثال اگل پسند کی ہے کہ جو کتاب و سنت میں اپنی اگل بھوسائی کے اترازات کرتا ہے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے سب ہمارا ہی ہے ہماری حدیث و ہماری آیتوں پر اتراز کرتے ہو یعنی شیوں کا کوئی کتاب نہیں ہے امام زہری اس حدیث 309 تھیرے میں کیا گھل رہے ہیں کہ یہ دنسلہ امام آپ قرآن کو اپنی اقترش سمجھ رہے ہو نا منہ جو صرف کو آپ نے چھوڑ دیئے اچھا سنو عزیزو جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات اہل بیت اللہ علیہ وسلم کے اتباع کر اور فرمایا کہ میرے بہت سارے صحابہ جہنم میں جائیں گے حایدی سے حاوز بخاری میں متواتر ہیں تو ہم صاحبوں کی کیوں اتباع کریں صلف کی کیوں اتباع کریں مہل بیت اللہ علیہ وسلم اتباع کریں سن لو سن لو فوائدو ابن اخی ممیت دقاق متوفہ سنة 309 شاب ازباع والصلف یہاں پر ملائزہ فرمائے حدثنا صفحہ نمبر 253 میں آئیشہ سے روایت کرتے ہیں واختلفو في ميراثه آئیشہ نے اہدیا ابن بابا کی تعریف کرتے ہوئے کہ پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم کی مراث میں انت اختلاف ہوا فما وجدو عند احد من ذالک علم کسی کے پاس بھی پیغمبر کی مراث کے لئے کوئی حدیث نہیں تھی فقال ابو باکر سمعتو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یقولو انہا معاش الانبیاء لانورت ما ترکنا صدقا ابو باکر نے کہا کم میں نے سنایا و بھائی یہ خود آئیشہ کہہ رہی ہے کہ اس حدیث کو کسی اور نے نہیں سنایا پیغمبر سے صرف ابو باکر نے سنا ہے صرف ابو باکر اور احل باکر علیہ وسلم یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار ہے کیونکہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم پر بلاغ مبین واجب ہے وما علیہ رسولنا اللہ البلاغ المبین بلاغ مبین واضح طور پر تبلیغ کرنا واجب ہے میراس کس کو ملتا ہے یا تو بیٹی کو ملے گی بیٹا تو ہے نہیں یا والدین کو ملیں گے والدین ہے نہیں بیٹا ہے نہیں یا ازواج کو ملیں گے نہ ازواج کو بتایا اس حدیث کا نہ بیٹی کو بتایا کس کو ابو باکر ادع کر رہا ہے مجھے بتایا بی بی سلام اللہ علیہ وسلم بیٹی کو نے سیدہ و نساء اہل جنہ جو ہیں انہوں نے ابو باکر کے موز سے سنایا تو انہوں نے اس کو جٹلایا بلکہ خود ابو باکر نے اس کو جٹلایا ابو باکر نے خود اپنے آپ کو جٹلایا ہے ملاحظہ فرمائیے ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جوٹلایا ہے ملاحظہ فرمائی میں آپ کو دکھا دوں کہ کہاں پہ ابو بکر نے کہا یہ حدیث جوٹی ہے یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر جزء اول چابدار الحدیث یہاں پہ حدیث نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو اکتر اصنادو صحیحن اچھا ابو التفیل سے ربائیت کرتے ہیں فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم مسمد حمد بن حنبل بتحقیق شعیب الارنعوت جل نمبر ایک چاب مؤسست الرسالہ صفحہ نمبر ایک s equals حدیث نمبر چودہ اچھا ابو بیکر تور اسے رسول بی بی صلی اللہ علیہ وسلم پوچا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مراز آپ کو ملتی ہے اہل بیت کو فقالا لا اہلو لا بل اہلو نہیں مجھے نہیں ملتا اہل بیت کو ملتا اسناد و حسن بلے جمعہ رجالی رجال الشیخین اس کے سب رجال رجال شیخین ہے غیر الولید ابن جمعی تو من رجال مسلم ولید ابن جمعی رجال بی حدیث بشرت مسلم سیئے سب رجال اس کے رجال شیخین ہے ولید ابن جمعی رجال بخاری میں سے نہیں رجال مسلم میں سے یہ بشرت مسلم سیئے حدیث ابو بکر نے خود اعتراف کیا عائشہ نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث کسی اور کے پاس نہیں ہے صرف ابو بکر کے پاس ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز نہیں ہوتی یہ قرآن کے خلاف